کسی نے کہا کورونا وائرس جیسی وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے دینی طور پر کیا کریں اور اگر کہیں ایسی بیماری پھیل جائے تو ہم کیا کریں تو دیکھئے ایسا کوئی بھی مرض وائرس تافن وغیرہ اگر ہو جائے تو اسلام اس میں ہماری بہت دیٹیل میں رہنمائی کرتا ہے پہلی بات تو اسلام یہ بتاتا ہے کوئی بھی مسئیبت اللہ کی حکم کے بغیر نہیں آتی ہے کوئی مسئیبت اب یہ جن لوگوں پہ آ رہی ہیں یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا دین پر چلنے کا نتیجہ ہے یہ بھی ڈیپنڈ ہے کرتوتوں کا نتیجہ سے مراد یہ کہ برائی کیے تو یہ ہوا سمجھ رہے ہیں یا پھر نیکی کے طرف جا رہے تھے تو یہ ہوا کورونا وائرس کو اگر فار اگزامپل لے لے تو کسی نے ایک اچھا میں نے نیٹ پہ دیکھا پلیکارٹ بنایا تھا جو ڈسپلی کرتے کسی پروٹس میں یا کسی جگہ آپ کو اظہار کرنے آپ کیا سونچ کے ساتھ کھڑے آ کر تو اس میں انہوں نے ایک بنایا تھا پلیکارٹ پٹھے پہ لکھا تھا کہ who will tell china that whatever moves on the earth is not for anything china کو کون بتائیں گا زمین پر جو چیز ہلتی ہو کھانے کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہر ہلنے والی چیز کو کھا جاتے ہیں کہ who will tell china china کون بتائیں گا that everything which moves on the earth is not for anything ہر چیز زمین پر جو ہلتی ہو کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ بیٹ ہے بڑا باغل جو انٹرمیڈیٹ یہ خود سے نہیں پھیلی بڑا باغل سے اس کے انٹرمیڈیٹ سنکس کے وجہ سے ہی پھیلی سام کی وجہ سے اور ہم جانتے ہیں چانہ میں بڑا باغل بھی بہت کھائے جاتا ہے سام بھی بہت کھائے جاتا ہے اسی لیے حلال اور حرام کا اسلام میں کونسپٹ ہے چانے پینے میں کیا کھائے جا اور کیا یہ عذاب کی شکل بھی لے سکتی لیکن مومینوں کو جب وائرس سے سی یا ایسے تافن پھیلتے ہیں تو یہ ان کے لئے شہادت کی موت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تافن شیطان کے طرف سے پھیلا جاتا ہے اس امت کے لئے جو تافن میں مریں گا وہ شہید ہوں گے تو اگر آپ مومین ایمان والے ہیں اور ایسا کوئی ڈیسیز ہوتا اللہ نہ کرے تو آپ تافن والا تو آپ شہید کہلائیں گے پہلی چیز دوسرا اسلام یہ کہتا ہے زندہ لوگوں کو جو شہر کے اندر ہے جہاں تافن پھیلا ہے ان کو وہیں روک دیا جائے کارنٹائن ایک الگ چیز ہے روک کر وہ کرنا لیکن ان کو وہیں روک جانا چاہیے اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانا چاہیے جو لوگ اندر ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ پر توقل کر کے صبر کر کے اس بیماری کو مشقت کے ساتھ گزارنا چاہیے اور جو باہر ہیں انہیں کہا کہ اللہ پر توقل و بھروسہ کرتے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تو جو اندر ہے اندر ہے جو باہر ہے باہر ہے اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کی شفاہ بھی نازل کی ہے تو لہٰذا اس پر ریسرچ ورک کیا جائے مطلب یہ کورونا ہے کوئی وائرس کوئی بھی جس کو ہم کہیں گے نون کیوریبل نہیں سب کیوریبل ہے لیکن اب کوئی آدمی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر حالان کی تمید نہیں رکھ کر بیماریوں کا اپنے اوپر لائیں گا تو پھر تھوڑ ٹفی ہوں گا علاج پانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کا علاج لیکن یہ بات تو ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کا علاج رکھا ہے لہٰذا پھر علاج کو سرچ کیا جائے اسلام یہ کہتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعائیں کی جائے گلگلائے جائے آہو بکا کیا جائے کہ ہمیں اللہ حفاظت کرے اور بہت ساری دعائیں حفاظت کی آتی خارصور سے تعفن وبا یا سخت خسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کے بعد ایک مومن کا یہ آخر جو پوائنٹ اکن ہو یہ ہے عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے جو بیماری آتی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو صبر کر کے اگر ہو جائے کسی کو سب کچھ اتیاد کرنے کے بعد بھی وہ کرے اسی طرح ایک پوائنٹ بھول گیا تھا میں وہ یہ ہے کہ اسلام پریونشن کے بہت سارے میتھرڈ دیتا ہے پریونشن کے اندر سب سے بڑا میتھرڈ جو اسلام دیتا ہے وہ صاف صفحی کا ہے ہر بیماری کے لیے دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ چہرے کو ڈھکنا چاہیے صاف صفحی کرنا چاہیے پاکیزہ رہنا چاہیے ہم بھی وہی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہر بار یہ کرنا چاہیے مرتوں کو بھی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے صاف صفحی کا بڑا دھیان ہے اسلام بولتا ہے کہ نماز کو جاؤ تو وضو کرو تو ایک انسان وضو کرتا ہے تو پانچ وقت کمس کا وضو کرتا ہے تو نہاتا دھوتا ہے تو صفحی کا بڑا تصور ہے ہر بار کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے لہٰذا صفحی کا تصور رکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیسیزز وغیرہ ہو جائے تو پھر جو ہو چکا ہے وہاں اندر نہ جائے اندر والے باہر نہ آئے اس کے علاوہ دوا تلاش کی جائے کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے علاوہ صبر کیا جاگر ہو جائے تو کیونکہ اللہ کے طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ عجر دیں گا اور اتیاج جو بھی کیا سکتے اس معاملے میں اتیاج ہو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا